حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا بکھر جاؤں گا بکھر جاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں صحیح ذمیر عمد اور رام رمضان و قرآن کے ساتھ بدر سے کیا سبق پرسائے ہم جو مدینہ کے انصار ہیں وہ سب کے سابق آپ کے ساتھ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے لئے مالی رمیوں کو حلال کرتے ہوں کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے اسلامی اسکالر پروفیسر اور انمائی دین کو آپ کے پروریم بلا کے آپ کے ساتھ اور عمر بن الحمدلی جو قتل ہوا تھا اس واقعہ کے اندر آپ اس میں دیکھیں کہ یہ اللہ کی ذات کے اوپر سوکتو لکھا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم آج کے دن غزوے بدر ہوا غزوے بدر جس کو ہم یوم فرقان کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ بڑا ایک اہم دن تھا اسی حوالے سے آج کے ہمارے پرگام ہے ہم نے اس میں ممانے بہت زیادہ ممان بلائے آپ کو ممانے سے تعریفی کراتا چلوں اس سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہتے ہیں مجھے اس صافتی کیریل میں سات سال کے عرصے میں جتنا مزہ مجھے اس سال آیا الحمدللہ میرے لیے دوزار بیس کا سال بہت شاندار رہا جس میں یہ آج کا جو پرگام میں آواز ڈیجیٹل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ میری تاریخ کا سب سے بڑا پرگام ہے ناظرین پرگام لانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے یکم رمضان سے لے کے تیس رمضان تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے ہم نے اس پرگام میں اپنے علاقے کے عظیم ناطخان مبلغ اسلام اسلامی سکالر پروفیسر اور علماء دین کو اپنے پرگام میں بلا کے آپ کے سامنے خطبات بیانات آپ کو سناتے ہیں ناظرین ایک بات کرتا ہے جو ابھی جو وقت ہے اس وقت ہے ہمارا جس حالت میں ہم رمضان المبارک منا رہے ہیں یہ بڑا ایک اہم مرلہ ہے اہم مرلہ کس طریقے سے ہے کہ لاکٹون ایک کرونا وائرس کی وجہ سے ہر چیز پر پابندی لگ گئے ایونکہ یہاں تاکہ کہ مساجد پر بھی پابندیاں لگا گئے لوگ عبادت نہیں کر سکتے عبادت اپنے گھروں میں کر رہے ہیں مسجدیں ویران ہو گئی ہیں ویران تو کوئی نہیں کر سکتا لیکن حکومتی احکامات کے ان مدنظر رکھتے ہوئے جو مسائل ترپیش ہوئے اس حوالے سے انتظامیہ کے ساتھ بھی دینا ہمارا فرض بنتا ہے ناظرین ابھی چلتے ہیں ہم آگے آپ کو جو اپنی میمانوں کے ساتھ آپ کا تعرف کرواتے ہیں آج کے پرورام میں رمضان والقرام جو ہمارا غزوہ بدر کے حوالے سے جو ہماری ٹرسمیشن ہے اس میں ہمارے ساتھ اجمیمان ہے علامہ سید موسن مصطفی صاحب ہیں جو مولغ ادارہ مصطفیٰ سے ہیں ان کو ہم خوش حمدید کرتے ہیں شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ رامہ تشریف لائے اس پروران کے ہمارے دوسرے میمان ہے پروفیسر عرفان صدیقی صاحب ہمارے پروران میں تشریف لائے ہمارے جو اگلے میں مان ہے وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے اپنی بہت کم عمری میں ایک نام پیدا کیا بہت کم عرصے میں ایک وقار بنایا بہت کم عرصے میں اپنا نام بنایا دینے کی پیچان بنی یہ کام اسی وقت ممکن ہو سکتے ہیں جب والدین کی ماں باپ عزیز و عقارب کی دعائیں ہو میری مراد پروفیسر مبشر حسن سے ہے جو مائر تعلیم موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں ہم ان کو اس پروران میں خوش حمدید کریں مبشر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ ہماری پروران میں اور ناظرین ہمارے چوتھے ممان ہے یہ ہمارے علاقے کی پیچان ہمارے علاقے کی شان عظیم سنا خان مصطفیٰ ہیں مدسر اقبال تلق ان کا دینہ نکودر سے ہے یہ سکرین پہ ان کو آپ نے بہت کام دیکھا ہوگا لیکن یہ ایسی آواز ہے ان کو آپ نے ریڈیو پہ بھی سنا ہوگا بہت خوبصورت آواز میں ان کو ہم نے اپنے پروران میں دعوی دی یہ ہمارے پروران میں شاملہ آمن کو بخش حمدید کر دیا ہے مدسر صاحب آپ کا بہت سکتی آپ ہمارے پروران میں آئے ہیں ناظرین سب سے پہلے ہم سید موصل مصطفیٰی صاحب سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جنگِ بدر کے جو اہم واقعات ہیں ان پر رشنی ڈالے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آباد میری چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں جس کے توصل سے یہ مائی سیام کے اندر بدر کے حوالے سے غزوہ بدر کے حوالے سے ایک تعلیمات جو ہیں وہ اہل اسلام تک مچھائی جا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کے اندر ان کی اس میشن کو کامیابی عطا فرمائے تو غزوہ بدر اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان فر کرنے کے لئے جو حضور علیہ السلام کے ذریعے سب سے پہلے غزوہ جنگ جو لڑی گئی اس کو بدر کے نام سے جو ہم سب جانتے ہیں اس کو غزوہ بدر کا نام دیا گیا ہے غزوہ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے ساتھ بے شمار وعدے کیے تھے حضور علیہ السلام کے ذریعے اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی امداد مختلف طریقوں کے ساتھ کی تھی جب مسلمان بدر کی جنگ لڑنے کے لئے کفار کے مقابلے میں جانے لگے تو مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ تین سو تیرہ تھی اور مفسرین نے لکھا ہے اور صیرت کی کتب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب مسلمان میدانِ بدر کے اندر جتنے مسلمانوں نے کفار کا مقابلہ کیا تھا ان کی تعداد تین سو پانچ اور آٹھ وہ صحابہ تھے جو میدانِ بدر کے اندر کفر کا مقابلہ کرنے کے لئے نہیں ہے ان میں سے پانچ ایسے صحابہ تھے جو کہ انساری صحابہ تھے اور تین مہاجرین میں سے تھے ان میں سے حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے ان میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے لیکن حضور علیہ السلام نے ان آٹھ اشخاص کو بھی وہی عظمت اور وہی مقام اتا فرمایا جو بدر کے اندر کفر کے مقابلے میں جنگ لڑ رہے تھے ان کو جو درجہ دیا گیا وہ ان کو بھی درجہ اتا فرمایا گیا اور حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ جو اصحاب تھے یہ جا رہے تھے اور ان کا جذبہ اس قدر بلند تھا کہ ان کے پاس مدارج نبوہ میں لکھا ہے کہ تین ان کے پاس گورے تھے چھے ان کے پاس زرے تھیں آٹھ تروارے تھیں اور تروارے بھی ایسی تھیں جن کے دستے جو تھے وہ ٹوٹے ہوئے تھے اور ستر کے قریب پورت تھے اس لشکل کی سامان کے ساتھ یہ صحابہ کفر کا مقابلہ کرنے کے لئے کہ وہ کفر کی طاقتیں جو اس وقت سوپر پاور کہلاتی تھی لیکن ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دلوں کے اندر یہ جو جذبہ ایمانی تھا حضور کی محبت تھی دین اسلام کی چاشنی تھی دلوں کے اندر ایمان کا نور اس قدر کامل تھا کہ وہ ان کے مقابلے میں اگر لاکھوں بھی کفار آ جاتے تو ان کو یقیناً ڈٹ نہیں ہوتا تھا یہ جذبہ لے کے جب یہ نکلے تو جو مدینے کی گلیاں تھی یہود و نسارہ وہاں پر ڈیڑے لگائی ہوئے تھے تو ان یہود و نسارہ نے ان کو یہ کہا کہ اے مسلمانو تمہاری تعداد بری مختصر ہے تم کفر کا مقابلہ کرنے کے لئے جارے تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا لیکن یہ اصحاب رسول واپس گروں میں پڑھتے گروں سے خجور کی ٹینیوں کو توڑا اور ان ٹینیوں کو لے کر وہ میدانِ بطر کفر کا مقابلہ کرنے کی لئے اور وہ تاریخ رکم کی کہ اس فتح کے بعد اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام اور آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام رفاقات کا روح جو تھا وہ کفر کے جو ایوان تھے ان میں ڈاو دیا تھا یہ اللہ نے عظمت حضور علیہ السلام کو عطا فکر بھی دیا اور جب میدانِ بدر میں گئے ان کا جو ایمان پختہ تھا پختہ ایمان کی دولت اللہ نے انام کیا دا فرمایا حضور علیہ السلام کے اوپر وی فرمائے سب سے پہلی جو اللہ کی نصرت مسلمانوں کو پہنچی وہ یہ تھی کہ اللہ نے ان پر غنوط کی تعریف ہوں سکون سیرت کی کتابوں میں لکھیا کہ کفار مٹیلے علاقے پر قابض ہوگی اور مسلمانوں کو ریترہ علاقہ میسر آیا اس ریترہ علاقے میں فیسنن تھی فیسنن اس طرح تھی کہ مسلمان اگر باگتے تو وہاں سے تیزی سے باگ نہیں سکتے لیکن اللہ نے بارش کو نازل فرمایا بارش کی وجہ سے وہ ریترہ علاقہ جو جم گیا مسلمان آسانی کے سامن وہاں پر باگ کے مطابعہ یہ اللہ کی پہلی نسرت تھی پہلے غنوط کی تعریف فرمائی اس کے بعد بران رحمت کا نزول فرمایا اس بران رحمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو شیطانی وسوس سے دور فرمایا والی یاربی تعالیٰ قروبی کو پھر ان مسلمانوں کے دلوں کو اللہ نے کفر کے مقابلے میں قوت عطا فرما دی وَيُسَبِّتَ بِلَ اَقْدَامُ اور پھر اللہ نے مسلمانوں کو یہ مدد کی وہ یہ کہ مسلمانوں کے پاؤں میں استقامت عطا فرما دی ٹٹ کے مسلمان جو تھے وہ کفر کا مقابلہ کرنے کے لئے جائے اِذْ يُوْخِ رَبْقُكَ إِلَى الْمَلَائِقَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَسَبِّتُ اللَّذِينَ آمَنِي تِلَ اللَّهِ نے عزت جبریل علیہ السلام اور تمام ملائکہ کے در وی فرمائی اے میرے ملائکہ جاؤ مسلمانوں کو ثابت قدم تم نے رکھنے مسلمانوں کو ثابت قدم لکھا گیا ملائکہ کے مصفت کے ساتھ سَوْلْكِ فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ كَفَرُ الرُّوبَ فَدْرِبُ فَوْقَلَانَا وَدْرِبُ مِنُكُلَّ بَنَانَا اللہ تعالیٰ نے فنائے کہ پھر ہم نے انقریب کفار کی دلوں میں تمہارا روپ پیدا کرنے جب کفار کی دلوں میں مسلمانوں کا روپ آئے گا وہ باہ دیں گی پھر اللہ نے مسلمانوں کو کیا فنائے فَدْرِبُ فَوْقَلَانَا اے مسلمانوں ان کفار کی گردروں پر مارکہ اے میرے حضور کے مانے والوں تم ان کے جوڑ جوڑ پر مارو کیونکہ ان کا دل در گیا ہے اب یہ تم سے در نہیں ہے ان کی خوف تم پر نہیں تاری ہوگا بلکہ تمہارا خوف اللہ نے ان کے دلوں میں پیدا کرنے تو یہ اللہ نے مسلمانوں کے نصرت فرمائی تھی تو اس نصرت کی دولت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح کرنے اس فتح سے آج تک پفار کے سامنے جب جہاد کا نام لیا جائے تو ان کے دل ڈڑ جاتے ہیں شاہ صاحب ماما آپ سے ایک اور بات پوچھا چاہئے گی کہ غزوِ بدر کے فتح کے موقع پر مسلمانوں کو کیا فوائدہ اصل ہوئی ہے جی بلکل اس کے متعلق بھی مفسرین باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے اور مسلمانوں کا جو کردار تھا وہ یہ بیان کرتا ہے مسلمانوں کو بے شمار فوائد ملے سب سے پہلا فائدہ جو دینی اعتبار کے ساتھ تھا وہ مالِ غنیمت حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو انتے تھی ان کے لئے مالِ غنیمت حلال نہیں تھا جائز نہیں تھا لیکن بدر کے موقع پر مسلمانوں کے لئے مالِ غنیمت کو حلال کر دیا اب مسلمان مالی طور پر کمزور تھے جب کفر دا مقابلہ ہویا کفر کے سامنے جب مسلمان ڈٹے رہے تو وہاں سے کفار کا جو مال آیا اللہ نے اس کو مسلمانوں کے حلال کر دیا اس کے بعد جو دوسرا فائدہ ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے روب اس کو کفار کے حال شخص پر داری کر دیا اب دیکھیں بدر کے جنگ کے اندر اس غزوہ کے اندر ابو جل برا تقبر تھا لیکن اس کو بھی مہتال محود اور محاج کی ذریعہ اللہ نے اس کو تباہ و برباد کیا واسے جہنم کیا اور اسی طرح قطبہ تھا شہبہ تھا ولید تھا ان سب کو اللہ نے بدر کے مقام پر کفار کے سرداروں کو مور تارے کی اور ابو جل کتنا برا دشمن تھا لیکن بچوں کے ذریعے اس کو وہاں سے جنگم کیا پہلہ مسلمانوں کو ایک فائدہ یہ ہوا مارے غریمت حلال ہوا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ کفار بن کا روک تارے ہوا تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ وہ جنگ کے لیے بھی اپنے دماغی طوبے اپنے آپ کو تیار کرنے لگے چوتھا فائدہ یہ ہوا جو منافقین یودن سارا ان کو تانہ دیتے تھے وہ ان کے سامنے آپ آپ کے بعد ملا سکے یہ روک اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہوا تھا تو ہمیں اس دن کو سترہ رمضان المعظم کو ان بدر کے صحابہ کے ساتھ محبت و عقیدت کرنی چاہیے ان کا تذکرہ کرنا چاہیے ان کی جو تعلیمات تھیں وہ آج ہمیں اپنے گھر میں اپنے علی خانہ کو اپنے بچوں کو نئی جنریشن کو یہ تعلیم دینا ضروری ہے اس سے اللہ اسلام کے وطار کا انفرمائشن ہمارے اگلے میں مان پروفیسر ایفان صدیقی صاحب ہے ہمارے ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ جنگ پتر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھیاری تھی اور انہوں نے کیا پالیسی اختیار کی اسی حوالے سے ابات کرتے ہیں پروفیسر ایفان صدیقی صاحب سے جی صاحب جزاک اللہ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دار کرتا ہوں اور اس کے ساتھ آواز ڈیجیٹل کا جنہوں نے اس بڑے خوبصورت پروگرام رمضان اور قرآن کا احتمام کیا اور الحمدللہ یکم رمضان سے یہ آپ کا خوبصورت جو پیغام ہے یہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے اور اس نے بڑی کمیابی بھی حاصل کی ہے اور آپ مبارک بات کے مصحق ہے کہ اس پروگرام کے ساتھ آج آپ نے خصوصی ٹرانسمیشن سترہ رمضان مبارک یوم بدر جس کو یوم الفورکان کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے اس حوالے سے آپ نے اس کی خصوصی ٹرانسمیشن کا احتمام کیا تو اب میں آتا ہوں اپنے سوال کی طرف کہ جنگ بدر جس کو یوم الفورکان کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے اندر اگر دیکھا جائے اس کے اسباب کے اوپر غور و فکر کی جائے تو ہمیں یہ جنگ بڑی منظم انداز سے یعنی دیکھتی ہے کہ جس کے اندر صرف تین سو تیرہ جو اصحابِ قرآن تھے اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کہ انہوں نے اپنے سے تین گناہ جو دشمن کا لشکر تھا اس کو شکست فاش دی ایسی عبرتناک شکست دی کہ دشمن کی جو ہے وہ کمر توڑ کے رکھ دی اور جو بعد میں آنے والے جو اسلام کے لیے یہ بڑا ایک جنگوں عظیم کارنامہ ثابت ہوا اور کفر کے لیے اور بات جس کی وجہ سے اس کو یوم الفورکان کہا جا اب آقا علیہ السلام کی قولیسی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جب یہ معاملہ پیش آیا تو آقا علیہ السلام نے ایک پوری ایک مجلس بشاورت منقل کی جس کے اندر جو ہے مہادرین کی طرف سے بار بار یہ اسرار آ رہا تھا وہ بڑی استقامت کے ساتھ بڑی عظیمت کے ساتھ اور بڑے توقل کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اس حوالے سے آقا علیہ السلام کو یہ یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے جلیل قدر صحابی حضرت عمر فاروق اور اسی طرح حضرت مقدار جنہوں نے یہ ان کا فکرہ بڑا تاریخ کی کتاب وہ مشغول ہوں نے کہا کہ آپ ہمیں حضرت موسیٰ کی قوم جیسا نہ پائیں گے جنہوں نے کہا کہ آپ اور آپ کا خدا خود ہی جا کے لڑے اور خود ہی معاملات کو دیکھیں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو آقا علیہ السلام کو وہاں پر بڑی ان کی حمد بندھائی لیکن آقا علیہ السلام بار بار یہ سوال کہتے کہ اس حوالے سے کیا جو ہے وہ ایشو ہے کیا اس حوالے سے وہ ترتیب ہے تو حضرت سعج بن معاذ جو کے صحابی تھے انصاری صحابی تھے آپ نے جو ہے وہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو ہم جو مدینہ ہماری جان ہمارا مال ہر چیز آپ پر قربان ہے آپ جو جب چاہیں جیسے چاہیں آپ ہمیں ہر جگہ پر لے کر جا سکتے ہیں آپ ہر میدان میں ہمیں جو ہے وہ لے کر جا سکتے ہیں آپ ہمارا مال جتنا چاہیں استعمال کر سکتے ہیں ہمارے لیے وہ مال زیادہ بہتر ہوگا جو آپ لے لیں گے اس کی بنسبت جو ہمارے پاس رہ جائے گا تو آقا علیہ السلام کو بڑی جو ہے وہ وہاں سے ان کو بڑا توقل آیا اللہ کی ازار کے اوپر انہاں توقل کرتے ہوئے پھر اس حوالے سے آگے حکمت عملی اپنائی اور جب جنگ کے میدان میں دیکھا جائے اور اس حوالے سے خصوصی اگر دیکھا جائے تو آقا علیہ السلام کی جو ہے وہ حکمت وہ کھل کر جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے اس میں آقا علیہ السلام نے فوج کے باقاعدہ دستے بنائے اور ہر دستے کا ایک امیر مقرر فرمایا جس کو سپہ سالار کے نام سے ہم جانتے ہیں سپہ سالار اور اس وقت یعنی ہزاروں سال قبل ایک جو ہے وہ ٹیکنیک استعمال ہوتی تھی کہ وہ مسلس کی شکل میں مربع کی شکل میں یا دائرے کی شکل میں وہ مل کر جانگ لڑی جاتی کہ دشمن کسی بھی طرف سے آئے تو اس کو روپ لیا جائے تو یہ جو جانگ لڑی گئی یہ مسلس کی شکل میں لڑی گئی اس کے تین دستے تھے جس میں ایک کے جو سربراہ تھے حضرت علیہ المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے اور دوسرے کے جو سربراہ تھے وہ حضرت مصحب بن امیر تھے اور تیسرے جو تھے وہ ایک انساری صحابی تھے یعنی تین گروہ مسلس کی شکل میں موجود تھے اور سب سے اہم بات کہ آقا علیہ السلام نے سپہ سالاروں کو پوری ٹیکنیک سمجھائی کہ جب آپ دشمن سے سامنا کریں گے تو کتنی دوری سے آپ نے سنگ باری کرنی ہے اور جب کتنی دوری رہ جائے گی تو اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کے اوپر تیر اندازی کرنی ہے اور کتنی دوری رہ جانے کے اوپر آپ نے جو ہے وہ نیزوں کا استعمال کرنا ہے اور کتنی دوری جب رہ جائے گی جب وہ آپ کی تلوار کے زد میں آ جائیں گے تو پھر تلوار کا استعمال کرنا ہے آقا علیہ السلام نے یعنی ایک ایک جو اس کا پوائنٹ ہو سکتا ہے چھوٹے سے چھوٹا جو اس حوالے سے چیز ہو سکتی ہے اس ساری کی ساری آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کو سمجھائی اور اس حوالے سے ان کی جو ہے وہ اس حوالے سے ان کی جیسا کہ تاریخ کی کتب میں لکھا ہے اور آپ یہ جو ہے وہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس کا جو نتیجہ تھا وہ اگر اس کو دیکھا جائیں تو کفار کے ستر لوگ جو ہے جس میں بڑے بڑے ان کے جو بڑے جو سردار تھے سردارانِ قریش تھے جو ذہین تھے جس میں ابو جہل ہے جس میں ابو البختری ہے جس میں جو ہے وہ شیبہ تھا جس میں جو ہے اتبا ہے جس میں ولید ہے ایسے بڑے بڑے جو ان کے سردارانِ قریش تھے وہ اس میں مارے جاتے ہیں جہانم واصل ہوتے ہیں تو یہ ایک ایسا جو ہے مارکہ تھا جس کے اندر ان کے جتنے بڑے سربراہ تھے وہ سارے کے سارے مارے جاتے ہیں جو ان کی کمر توڑنے کے لیے اور ان کا جو باطل دین تھا اس کو کمزور کرنے کے لیے کافی تھا اور پھر ان کے ستر جو لوگ تھے وہ قیدی ہوتے ہیں اور ان قیدیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اس میں بہت سارے ایسے جو ہے وہ تاریخ میں ملتا ہے کہ بہت سارے ایسے قیدی تھے جو بعد میں مشرف با اسلام ہو جاتے ہیں تو اسی طرح اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو اسلام کو جو ہے جو پائدہ ہوا کہ اسلام اس مارکہ کے بعد ان کی جو عظیمت ہے اس کے بعد زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام کے دائرہ کے اندر جو داخل ہوئے اسلام کا جو جھنڈا ہے وہ بلند ہوا ہے مارکہ باطل اس کو گا جانے لگا اور لوگوں نے اس کے اوپر یقین کیا یعنی اسلام سرہ سر بلند بھی نصیب ہوئی ہے اس کے یعنی نتیجہ کے اندر اور کفار کو موک ہی کھانے پڑے پر فیضر صاحب ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ بطور مسلمان ہمیں غزوات بدر سے کیا سبق ملتا ہے جی بہت شکریہ اس سے اگر دیکھے جائے تو بہت ساری ایسے اسباق ہے جو ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چند سرفروشان اسلام نے اس ایمان اور حسلے کے ساتھ یہ مارکہ جو ہے نا وہ سر انجام دیا ہے انہوں نے اس مارکہ کے اندر جو ہے وہ لڑائی کی کہ جس کی نظیر تاریخ میں ہمیں نہیں ملتی اور ایمان کی طاقت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ انہوں نے اپنے سے تین بنا بڑے لشکر کے ساتھ لڑ کر یہ مارکہ میں جیت کر دکھایا ہے اور اس واقعے کے بعد لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے اور اس سے موجودہ تناظر میں اگر کچھ اسباق اگر دیکھے اس سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس پورے مارکہ کے اندر جو ہمیں مساوات کا درس ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے مساوات کا درس بھی دیا اور اس کاملی ثبوت بھی دیا کہ جب آقا علیہ السلام نے کہا کہ ہر ایک اونٹ کے اوپر تین شخص ہوں گے جو باری باری اس کے اوپر سواری کریں گے اور پیادہ چلیں گے اور جب آقا علیہ السلام کے ساتھ حضرت اللہ بابا اور حضرت علی تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اپنی باری بھی آپ کو دیتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں اسلام کا اور مسابات کا در سے ہی ہے کہ اپنی باری پر تم اونٹ پر بیٹھو گے اور میں پیدر چلوں گا اور جب میری باری ہوگی تو میں اونٹ پر بیٹھوں گا اور تم دونوں پیدر سوار اللہ یہ مسابات کا صرف درس ہی دیا بلکہ حضرت بھی دیا اس کے بعد مشاورت جو بھی سنت نبوی ہے جب وہ صحابی جو تھے جنہوں نے آخری رات مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی ہم اگر خیموں کے پاس چلے جائیں تو ہمارے لئے آسانی رہی تو آقا نے اس مشورہ کو بڑا پسند کیا اور آپ نے اس کے اوپر عمل درام بھی کروایا اس کے بعد جو تیسرا بڑا سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب مشکل وقت آپ کے اوپر آجائے تو آپ اللہ کی ذات پر بروسہ کریں اس کی ذات پر توقع کریں اور اس توقع کرنے کے ساتھ آپ کا عظم آپ کا یقین اور اللہ کی ذات پر بروسہ ہے وہ اس قدر کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات آپ کو مدد فرمائے تو آپ ضرور اس کے اندر آپ کو فتح بھی ملے گی اور آپ کامیاب کامران بھی ہوں گے آپ اس میں دیکھیں کہ یہ اللہ کی ذات کے اوپر توقع ہی تھا کہ صرف جو ہے وہ چھے ذرہیں تھی دو گھوڑے ستر اونٹ اور آٹھ تلوار وں سلوک کہ اس واقع کے بعد قیدیوں سے جو سلوک برتا گیا وہ بھی اس کی نظیر تاریخ میں ہمیں نہیں نظر آتی اور اسی طرح فتح کامرانی کے بعد اس کے اوپر غرور و تقبر نہ کرنا بلکہ اللہ کی حمد و سنا بیان کرنا یہ بھی واقع کی اس مارکہ سے آپ کی اللہ کی تسبیح بیان کرے اللہ کا شکر ادا کرے تو یہ کچھ ایسے اسباب تھے جو ہمیں اپنی زندگی اپنے اندر ڈھال لیں ہم نے اپنے مسابات اپنے اندر لانی ہے ہم نے جب اس طرح کا دین کے حوالے سے کام ہو تو اس میں مشاورت بھی کرنی ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو رہا ہمارا توکھل بھی ہونا چاہیے اور اسباب کے اوپر ہم نے انحصار نہیں کرنا بلکہ اللہ کی ذات کے اوپر توکھل یقین کرنا ہے اور جب کامیابی نصیب ہو جائے تو اللہ کی حمد و سنا کرنی ہے اس کو شکر ادا کرنا ہے مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاض کرنا حق تو میرا بھی ہے حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاض کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے درزیں تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے درزیں کہ تیری شانہ کا کہ تیری شانہ کہ شانہ نہیں ایسا کرنا اٹھاتا تیری شانہ کہ شانہ نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اور میں ہوں بے کس تیرا شیع با ہے سہارا دینا میں ہوں بے کس تیرا شیع با ہے سہارا دینا میں ہوں بے کس میں ہوں بیمار تیرا کام ہے اچھا کرنا میں ہوں بیمار کا میں ہوں بیمار تیرا کام ہے اچھا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اور مجھ پہ محش میں نصیر کی نظر پہ ہی گئی مجھ پہ محش میں نصیر نصیر کی نظر پہ ہی گئے کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آکھا کرنا یہ ناظرین ہمارے اگلے میں مان ہے جناب و بشیر حسل صاحب ان سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ جنگِ بدر کا سباب کیا بنا تھا؟ اور دوسری بات یہ کہ کیوں ضرورت پیش آئی تھی کہ رحمتالعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ کرنا بڑی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دی سید عمیر عمد شاہ صاحب پرگرام نمازان اور قرآن کا یہ جو سلسلہ آپ شروع کیا ہے اس پہ میں سب سے پہلے تو آپ کو بارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ آپ بڑا خوبصورت لے کے چل رہے ہیں اور جیسا کہ ہمارے ناظرین جانتے بھی ہیں کہ یہ سلسلہ انشاء اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازان کی آخری شب تک جہاں وہ چلتا رہے گا اس ببرکت کام پر اور اس کی مقبولیت پر میں بڑا آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بڑا احسن طریقے سے اس کو لے کے چل رہے ہیں اور پوری ٹیم کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ جو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ جانتیشانی کے ساتھ بڑی میند کے ساتھ اس کام کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے اور میں اللہ کی بارگاہ میں ہی اس امید کے ساتھ ہم نے اس کام کو شروع کیا کہ اللہ رب العزت ہر ایک کو جتنی جتنی جس نے کامش کیا اس سے اس سے زیادہ عدل انشاء اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہم اپنے سوال کی طرف پڑھتے ہیں جو آپ نے سوال کیا تو یاد رکھیں کہ اس کے بہت سارے اسواب ہیں بدر کے لیکن میں کچھ تیدہ تیدہ اسواب یہ یہاں پر بیان کروں گا سب سے پہلا سبب اسلام اور کفر کی دشمنی ہے یعنی عالم کفر پہلے دن سے اسلام کا دشمن ہے جب آکھا علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف عجرت فرمائی تو آپ دیکھتے ہیں کہ کفار کے لیے یہ بڑا تکلیف دے عمر تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اور آپ کے صحابہ جب مدینہ پاک میں پہنچے تو ہم طرح کی آسانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو دعوت کے سلام میں مل سکی جو مکہ کے اندر سختیہ تھی وہ مدینہ کے اندر آسانیوں میں تبدیل ہو گئی تھی اور یہ سب سے پہلا سبب تھا میں سمجھتا ہوں کہ عالم کفر کے لیے یہ بات نہ کامل برداشت تھی کہ ان کے لیے تو یہ سمجھنے کے موت کا سما تھا پھر اس کے بعد جو دوسرا سبب ہے وہ یہ ہے کہ عالم کفر کے لیے کوئر بہت بڑا چینج تھا وہ کیا تھا کہ ان کا سب سے بڑا جو تجارتی منڈی تھی ان کی وہ ملک شام تھا اور ملک شام کی طرف جانے والا ایک رستہ تھا جو مدینہ پاک سے ہو کے جاتا تھا اب انہیں ہر وقت یہ خطرہ منلاتا رہتا ہے ان کے سروں پر ان کے ذہنوں میں ہر وقت یہ بات سوار تھی کہ ہو سکتا ہے کہ کسی تجارتی کافلے کو مسلمان لوٹ نہ لیں تو یہ دوسرا سبب تھا یہ تجارتی شہرہ جو مکہ کے لوگوں کے لیے شام کی طرف جو تجارتی شہرہ تھی وہ بھی مسلمانوں کے پاس ہی ہم یوں سمجھ لیں تو یہ خطرہ بھی ان کے سروں پر نگلال آتا اور یہ بھی سبب بنا غزوہ بدر کا پھر تیسرا جو سبب ہے یہ عمر بن الحضر میں کا قتل تھا یہ واقعہ بڑا عجیب ہے آقا علیہ السلام نے سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ان کی نمائنگی میں حضور نے بارہ صحابہ کو بھیجا اور ٹارگٹ یہ تھا کہ وہ دیکھیں کفار کا جو کافلے آتے ہیں اور جاتے ہیں صرف ان پر نظر رکھنے کے لیے حضور علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی تھی مگر یہ اتفاق تھا کہ دورہ جب والے دن یہ کافلہ حضور علیہ السلام نے بھیجا تو جب یہ کافلہ آگے گیا تو ادھر جو کفار کا ایک تجارتی کافلہ آ رہا تھا اس کے ساتھ اس کی موٹ بھیڑ ہو گئی جب ان کی آپس میں انڈ بھیڑ ہوئی تو سیابہ چکے بہادر تھے انہوں نے جب اس پہ عملہ کیا تو اس میں ان کی طرف سے عمر بن الحضر بھی مارا گیا اور دو ان کے لوگ جو ہے اس کافلے کے وہ قیدی بن کے جب وہ مدینہ حضور کے صحابہوں نے لے کے آئے تو عقیل صلی اللہ علیہ السلام نے اس پہ بڑا ناگواری کا ادھار فرمایا حضور نے غصہ کا ادھار فرمایا عقیل صلی اللہ علیہ السلام ایسا نہ چاہتے تھے مگر کیونکہ یہ واقعہ ہو گیا حضور نے کہہ دیوں کو دونوں کو چھوڑ دیا اور عمر بن الحضر میں جو قتل ہوا تھا اس واقعہ کے اندر عقیل صلی اللہ علیہ السلام نے عربوں کی روایت کے مطابق حضور نے اس کا خون بہا دے دیا یہ بھی ایک سبب تھا پھر ایک اور سبب تھا کہ مدینہ پاک کی ایک چراغہ تھی جو مدینہ کی بستی سے تھوڑی سی بار کی طرف تھی ایک مکہ کا کافر سردار قرز بن فہری اس نے وہاں چراغہ میں آیا دیکھا کہ بہت سارا مال مویشی جو ہے وہاں پہ موجود ہے اور یہ سارے کا سارا مال مویشی عقیل صلی اللہ علیہ السلام کی ملکیت کا تھا اس نے اس سارے مالوں کو اس مویشیوں کو لیا اور لے کے چلا گیا اب صاحبہ نے اس کا تاکب کیا تھا لیکن چونکہ وہ جلدی نکل پڑا تھا اس لیے قرصہ آبا کے آتھ نے آیا یہ بھی ایک بڑا سبب تھا پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کفار کی جو دشمنی تھی وہ اسلامی ریاست کے خاتمے کے علاوہ کہیں پہ منتہج نہیں ہونے والی تھی ان کے ذہن میں ہر وقت یہ بات چلتی تھی اس لیے قریش نے ایک پیٹنگ کی اور انہوں نے ایک تجابتی کافلہ تیار کروایا جس کی جو سربراہی ہے وہ حصفیان کے ذہن میں آئی اور اس کے لیے جو تیاری کی گئی آپ حرام رہ جائیں گے اس حوالے سے اس کی تیاری میں کفار کی عورتوں نے اپنے زیور تک بیچ دیئے تھے ان کا یہ ذہن تھا انہیں یہ کہا گیا تھا کہ اس جو تجابتی کافلہ ہے اس کے مال میں جو بھی منافع آئے گا وہ سارے کا سارا مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا تھا بڑا انہوں نے پیسہ بایا اچھا وہ کافلہ نکلا مکہ سے ملک شام کی طرف گیا اس نے واقعی ان کے ٹارگٹ کے مطابق بہت زیادہ نفع کم آیا جب ابو صفیان شام سے واپس آ رہا تھا تو اس نے سوچا کہ شاید مسلمان میرے اوپر حملہ نہ کر دے اس نے ایک ایلچی کو کہا کہ جلدی جلدی نکلو اور جا کے پکے والوں کو یہ کہہ دو کہ مسلمانوں نے ابو صفیان کے لشکر پر حملہ کر دیا تجابتی کافلے پر حملہ کر دیا اب چونکہ وہ کافلہ جو تجابتی کافلہ تھا وہ سمجھ لے کہ پورے مکہ کا تجابتی کافلہ تھا اور مکہ پورے مکہ کی امدر دیا اس کے ساتھ تھی اب وہ ایلچی آیا اس نے عربوں کے اندر ایک روایت پائی جاتی ہے کہ وہ جب اس طرح کا خطرہ ہوتا ہے تو اونٹ کی ناک کو چیر دیتے ہیں اس ایلچی نے اونٹ کی ناک کو چیر دیا اور ایک رندار عمال کو آکے اعلانہ شروع کیا اور وویلہ کرنا شروع کر دیا اب جب لوگوں نے یہ بات سنی کہ اکل صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے اس تجابتی کافلے پر عملہ کر دیا تو مکہ والے تھے چونکہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے اب ایک لشکر جراد بڑا بہادروں کا لشکر تیار ہوا اور اس نے بدر کی طرف جو ہے وہ قدم بیشی شروع کر دیا پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب وہ لوگ آ رہے تھے مسلمانوں پر عملہ کرنے کے لیے اس اسلام ہے انہوں نے دیکھا کہ کافلہ تو صحیح سلامت پون چکا ہے اب اس صفیات اپنے کافلے چکے مسلمانوں کا تو کوئی اس طرح کا منصد رہا تھا تو انہوں ان کے جب کافلہ بھی دیکھا باوجود اس کے وہ پیچھے راکے اب یہاں پہ کلیشی مکہ نے پھر ایک چال چلی انہوں نے عمر بن الحضروی کا جو قتل تھا اس کے خاندان کو تھوڑا سا اسے جو ہے وہ اشتیال دیا اور اپنی دشمنی نکالنے کے لیے یہ لشکر جراد جو ہے وہ بجائے کے مکہ واپس جاتا اس نے بدر کے مقاق پر آکے پڑاؤ ڈال دیا اب جب بدر کے مقاق پر پڑاؤ ڈالا گیا تو ادھر سے آقی علی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر ہو چکی تھی اور آپ جانکے آقی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تیار کیا اور رضو اللہ علیہ وسلم نے بھی بدر میں اپنے فوج کو آقی علیہ وسلم نے بھی وہاں پہ لشکر کرتی مباشر صاحب ہم آپ سے یہ بھی جانا جائیں گے کہ رضو اللہ علیہ وسلم نے جان کے موقع پر کیا دعائیں موجی دیں یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ جب بدر کمار کا اپنے پورے عروج پر تھا تو آقی علیہ وسلم نے کس طرح کی دعائیں فرائیں اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ہمیں دعا کے اپنے کا سلیکہ بھی حضور بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آقی علیہ وسلم سے آبا کہتے ہیں کہ حضور کا زیادہ وقت بدر والے دن سجدے کے اپنے گزراؤں حضور علیہ وسلم بار بار رو رو کے دعا کر رہے تھے اور حضور کے انفاظ جو تاریخ اور تفسیر میں نقل کیے گئے ہیں وہ بڑے میں سمجھتا ہوں کہ ایمان کو تازہ کرنے والے ہیں آقی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے اللہ اگر یہ تین سو تیرہ آج مارے گئے تو قیامت تک تیرے دین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا آقی علیہ وسلم بڑا گناہ کے حضور علیہ وسلم یہ دعایں فرما رہے تھے اور پھر جب یہ دیکھیں رہے جب حضور دعا فرما رہے تھے حضور کے اقدس جو لب ہے حضور سے دعا لکھ رہی حضور سے اللہ کی رحمت جو ہے وہ زمین پر تک سکتے آئے تو اس طرح حضور علیہ وسلم کی جو دعایں ہیں وہ میں تاریخ اور تفسیر میں پوشت صاحب ہمارے ناظرین کو جو ہمارا قرآن سننے ان کو یہ بتانا چاہیں گے کہ جھانک کے موقع پر قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا دیکھیں یہ بھی تاریخ اسلام کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ قیدیوں کے ساتھ بھی جو آقی علیہ وسلم و حضور کے سحابہ نے جو سلوک کیا تھا اس سے پہلے کبھی بھی جنگوں میں قیدیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ ہوتا تھا جب قیدی لے کے آئے گئے تو حضور نے مجلسے مشاورت بلائی جو حضور اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہا تھا تو حضور نے پوچھا جی بتائیں ہر ایک نے اپنا اپنا مشورہ دیا سیندہ اببکر نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ان سے فدیہ لیا گیا اور ان نے چھوڑ دیا گیا آقی علیہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول فرمایا اور حضور نے اعلام کر دیا کہ جائیں جو جو فدیہ دے وہ ہماری طرف سے عذاب ہے اب یہاں پہ ایک اور بڑا سبق ملتا ہے جن کے پاس وہ مال تھا انہوں نے مال دے دیا مگر جن کے پاس مال نہیں تھا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا یہ اسلام کی تاریخ میں بڑی عجیب بات ملتی ہے کیا انہیں کہا گیا کہ جو جو پڑھنا جانتے ہیں وہ مسلمانوں کے دس دس بچوں کو پڑھا دیں انہیں عزادی دے دی جائے گی اور پھر جو سلوک وہاں پہ کیا گیا جنگی قیدیوں کے ساتھ انہیں وقت پہ کھانا دیا گیا وقت پہ پانی دیا گیا اس سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے اور وہ مشرف با اسلام یہ بھی آقا علیہ السلام ایک نئی تاریخ رقم کی بدر کے حوالے سے ہمیں بدر سے کیا سبق ملتا ہے اب ایک سبق جو ہمیں ملتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ تعداد پہ تقیہ نہیں کرتا وہ اللہ کے فضل پر وہ رضو اللہ علیہ السلام کی اطاعت پر تقیہ کرتا ہے اور تقیہ کرتا ہے اور یہی بدر کا سبق ہے کہ مسلمانوں نے نہیں دیکھا کہ ہم تین چوتی رہے ہیں جنگ کا سمان ہمارے پاس کم ہے نہیں بلکہ دیکھا کہ رضو اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے اس فرمان کی روشنی میں وہ دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے پھر اس کے علاوہ ایک اور سبق یہ ملتا ہے ہمیں بطور مسلمان کہ ہمارے لئے خونی رشتے دیادہ اہم نہیں ہیں ہمارے لئے سب سے دیادہ اہم اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے یہ بدر کا میدان ہی ہے کہ رشتہ داروں کو رشتہ داروں کے مقابلے میں کھڑا کر دیا گیا ایک طرف باپ ہے ایک طرف بیٹا ہے ایک طرف مامو ہے ایک طرف بانجا ہے ایک طرف چچا ہے ایک طرف بتیجا ہے اس طرح کی کئی واقعات آپ کو ملتے ہیں اور یہ اسلام کا روخ روشن ہے کہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ مسلمانوں کے لئے سب سے زیادہ اہم رشتہ وہ اسلام کا رشتہ ہے اور یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جس جس نے اپنے خونی رشتوں کو چھوڑا اور اسلام کے رشتے کو زیادہ پریفرنس دی وہی لوگ کر جا کے رضی اللہ عنہ وردو عنہ کے مرتقب بٹھے ہیں انہیں یہ ازاد اور سرٹیفیکیٹ ملائے اور یہ جو رشتہ ہے اس کے بارے میں اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی ہے اقبال فرماتے ہیں کہ بھتان رنگ و بھوک کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا بھتان رنگ و بھوک کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تو رانی رہے باقی نہ ہی رانی نہ پھگا جی میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کرنا چاہوں گا کہ عمیر شاہ صاحب کہ یہ پرگرام بہت اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ آپ نے اس پرگرام میں جتنی کوشش کی ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی اس کوشش کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس پرگرام کا کو بلکہ میں یوں کہوں گا کہ دینہ جہلم بلکہ پنجاب لیبل پہ بہت ضرورت تھی ماشاءاللہ آپ نے یہ پرگرام شروع کیا بہت خوشی ہوئی تو میں اسی منقوت کے ساتھ آزری کا انڈ کرتا ہوں ہاں 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 ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے اور آپ در زہرہ پر پھیلائے ہوئے دام آپ در زہرہ پر پھیلائے ہوئے دام ہے نسل کریموں کی لج پال گھرانہ ہے ہے نسل کریموں کی لج پال گھرانہ ہے اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانہ ہے اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانہ ہے لگانہ ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانہ ہے کملی والا حسنین کا نانہ ہے ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے 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 ہے